اہلین آباد کا چنانوی رن اب سچ چکا ہے ایک بار وہ جگہ آپ دیکھ لیجئے کچھ دیر پہلے یہاں پر آجائے سنگھ چوٹالا اور گوپال کانڈا لوگوں سے ووٹوں کی اپیل کرنے یہاں پر پہنچے تھے اور اس کے بعد کچھ تصویریں آپ کو دکھانے کی میں کوشش کروں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ پر کس طریقے سے کانگریسی امیدوار کے لیے ووٹوں کی اپیل کرتے ہوئے ہورڈنگز یہاں پر لگائے گئے ہیں اس طرف میں دکھانے کی کوشش کروں ابہ سنگھ چوٹالا اور اومپرکا چوٹالا کا ایک ہورڈنگ یہاں پر رگائے گیا ہے کسانوں کے حق کی آواز کا ذکر یہاں پر کیا جا رہا ہے تمام تصویریں آپ کو اس لئے دکھا رہے ہیں کہ ایک بار آپ ماحول کو سمجھنے میں سکشم ہو پائیں کہ کس طریقے سے چنانوی رنگت اب اہلن آباد حلقے میں دیکھنے کو مل رہی اور لوگوں سے ہم ان کے موڈ کو سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے مجھے بتائیے کہ جیسے ہی بھارتی جنراتہ پارٹی اور جنراتہ پارٹی کے امیدوار کے نام کا اعلان ہوا تھا اس کے بعد یہ لگنے لگا تھا کہ سب سے بڑا ویرود اگر دیش میں دیکھنے کو ملے گا تو اہلن آباد میں دیکھنے کو ملے گا سرکار بڑی مشکل کا سامنا کرنے جا رہی ہے اب کیا تصویر آپ کو اہلن آباد حلقے میں بنتی نظر آ رہی ہے کس طرح کی پرستیتیاں ویرود کو لے کر خاص کر اس وقت بنی ہوئی ہے میں تجھے ایک عام زمیدار انپڑھ آدمی ہوں اپنا باتا ہم بیروکول یہ کہ اپنا تو جی کر رہو بینے بوٹ گیر جام رنگت کیسی دکھ رہی ہے رنگت کا ذکری مجھے بتا دیجئے رنگت دو دن بعد میں بتاؤ ماحول کیسا بنا ہوا ہے ہزت نہیں کوئی ماحول کو نہیں ہے بوٹ کی اپیل کرنے کون کون لوگ پہنچ رہے ہیں کیا کچھ وائدے کر رہے ہیں اگر میں سمسیوں کا ذکر کر لوں تو ایلن آباد کی سب سے بڑی سمسیہ کیا ہے ایلن آباد کی سب سے بڑی سمسیہ کیا ہے سمسیہ کیا ہے میں نے آپ کو بول دیا میں تو عام زمیدار آدمی ہوں کھیت میں جانے والا ہوں سمسیہ اسموں سے آپ کو تو کونی ہے چلیے آپ سے سمجھ رہے ہیں کہ ہم کوشش کریں گے جنابی رنگت کیس طرح کیسے وقت آپ کو نظر آ رہی ہے جنابی رنگ تو جی رات کا بنا ہے ان کا پروگرام کل تو کچھ نہیں ہے کل تو کالے جنڈے دکھائی تھے ان کو آج رات رات میں ان کا بنا گئے پروگرام گوڑیاں میں بڑوالی میں بھی تو ان کو دیکھو پروگرام کرنے لگے لوگ بٹھانے لگے کورسیاں ڈالتے ہیں رات رات میں ایسا کیا ہوا کیا بتائیں رات دس بجے بعد میں گوڑیاں میں لیبریری دے گئے وہ رات نے گوڑند کالرکا وہاں پیسہ پھوزا دیا انہوں نے پروگرام کرا دیا یہ ٹیپے پر بات رہے تھے ان کو لیٹ لوٹ دینے کا پرواند کر گئے تو انہوں نے پروگرام کیا ان کا انہوں نے بڑایا جب ہی آئے ہیں یہ بات ہے اگر عبی سنگھ چوٹالا کا ذکر کرے تو عبی سنگھ یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے ووٹوں کو مانگنے کی ضرورت نہیں ہے وہ بات نہیں ہے یہ پہلے والی جب انہوں نے سیپا دیا تھا جب تو ہر گام میں جا کے پوچھا تھا انہوں نے کہو تو اسیفہ دے دوں لوگ کہتے ہیں اسیفہ دے دوں کسانوں کی پیور میں اور آپ کو مانگنے کی ضرورت نہیں ہے آپ ہارے تاریخ بتا دیں کچھ تاریخ کو بوٹ ڈالنے ہیں اب یہ کانڈے نے یہ اور ہی کر دیا بچویچ میں لے گئے تھے یہ کچھ ٹوٹ ٹوٹ کے لوگ جا رہے ہیں جی گوڑیا گام میں گوڑیا گام چٹالا صاحب کا ہی تسارا تو اس میں دو تین سو آدمی آج رات رات میں چلے گے لیبریری لے گے کانڈے کونڈے کے پکشم ہو گئے پہلے کانڈے کا بوٹ ہی نہیں تھا گوڑیا میں آج وہ تین دن پہلے تو ہم ان کا ورود کیا تھا ہم ان کے ساتھ گئے تھے ارنیا والی سائیڈ میں تو گوڑیا گام میں بڑے نہیں رکی نہیں ان کی گاڑی ہم پیچھے تھے یہ آگے تھے سرکار ان کی ہے سرکار ہونے کا فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں سرکار کا فائدہ کچھ تو لوگ اٹھا ہی رہے ہیں بھی ان کی تو بنی بنائی سرکار ہے کل کو یہ کام دے دیں گے وہ دے دیں گے جیسے یہ لینڈ کسی کی نکلتی نہیں ہے ٹو بے لوگی میرے کھمبے ٹوٹے پڑے وہ مجھے نہیں مل رہے ہیں ان کو گوڑی نے ان کو دے دیئے نا کھمبے یہ رات رات میں لگا دیں گے یہ جمال میں بھی لگائے ہیں رات وہ یہ سرکار تو جب بنے گی یعنی اوپ چناؤں میں جب آپ کا ودائک بنے گا اس کے بعد سمسیوں کا سمادان ہوگا کے نہیں ہوگا لیکن یہاں گوپال کانڈا گوویند کانڈا رات رات میں ساری سمسیوں کا سمادان کر رہے ہیں مطلب یہ باتو باتو میں تو کر دیتے ہیں باتو باتو میں باتو باتو میں کر دیتے ہیں جیمیدار ان کے پڑاو میں آ جاتے ہیں اب یہ کہنے ہی رہے تھے بلو کہ ساری سمسیوں کا ہم حل کر دیں گے یہ کسی کھالا نہیں ہے کہیں ناری نہیں ہے یہ ساڑے ساتھ سال ہوئی جب انہوں کھالیاں نارے کیسے کچی رہے گی ان کی ساڑے ساتھ کی سال کی سرکار ان کی ہے تو جب تو انہوں نے پکی کھالیاں نارے دیتے ہیں اب یہ کہہ رہے ہیں نارے کھالیاں دے دیں گے سرکار کا فائدہ اٹھا لو یہ باتو باتو میں کھالے بن رہے ہیں باتو باتو میں بجلی آ رہی ہے باتو باتو میں خمب باتو باتو میں مر رہے ہیں اور ایک وائدوں کی چاشنی تو کہہ سکتے ہیں کہ روڑی کی طرح بوٹر کو پروسی جا رہے ہیں جھوٹے وائدے ہیں جی کہنے کے جھوٹے وائدے ہیں تو ابھی کس طرح کے وائدے بوٹر کے ساتھ ہو رہے ہیں ابھی یہ کہنے کی ہو رہے ہیں لائٹ کی سمجھیا ہے جیسے 24 گھنٹہ لائٹ ہے بروالی سیکنڈ میں نہیں ہے کم ہے ڈانیاں ہیں ڈانیوں میں نہیں ہے اور ہماری بی پیل بستی ہے دس گھروں کی بی پیل بستی ہے اس میں لائٹ کی سمجھیا ہے بہت زیادہ 24 گھنٹہ لائٹ پروند نہیں ہے سبھی نیتاؤں سے کہا لیکن ابھی تک پاندہ سال ہو گئے کچھ پروند نہیں ہو رہا یہ مجھے ایک بات اور بتائیے کہ آپ اس گاؤں میں میں پہنچتا ہوں مجھے لگ رہا تھا کہ جس طرح سے آمدھولکاری کسانوں کے ویروہد کا ذکر پورے دیش میں کیا جا رہا ہے علناباد میں بھی کئی ساری تصویریں نکل کر سامنے آئیں مجھے یہ جو کارکرم ابھی آئو جی تک ہیا جا رہا تھا اس میں برووالی گاؤں کی لوگ کتنے تھے ووٹر کتنے تھے اور باقی جو باہر سے آنے والی بھیڑ تھی وہ کتنے تھے برووالی میں چار پانچ آدمی تھے برووالی گاؤں کے باقی باہر کے تھے جو گاڑیوں کے ساتھ آئے ہوئے تھے جو نتاؤں کے ساتھ گاڑیاں آئے ہوئی تھی وہ ہی لوگ تھے یہ چار ووٹرز آپ بتا رہے ہیں چار کے میں دس بھی مان لوں تو کیا دس ووٹرز سے چناب جیتا جا سکتا ہے نہیں نہیں جیتا جا سکتا یہ جیت کی ڈگر سرکار یہ کا جو ذکر ابھی کر رہا تھا تین تین انجن والی سرکار اور ہر سمسیا کا سمادھان آپ ہم سے پاسکتے ہیں تو کیا لگتا ہے کہ ابھی جو لوگ اس ساکارکرم میں شامل تھے وہ جیت کی ڈگر تک پہنچا سکتے ہیں یہ تو سب کہنے کی باتیں ہوتی ہیں لیکن جیت کی ڈگر نہیں ہے اچھا کس کس کا مقابلہ آپ دیکھیں مقابلہ کانگریس اور انہیں لکھا ہے یہ بھرسنگ کو لے کر لگاتار یہ بات سامنے آئی کہ بھرسنگ ناراض ہو چکے ہیں اس کے بعد یہ بھی کہا کہ کانگریس پارٹی میں وہ رہیں گے اب رہیں یہ تو ثابت ہو گیا لیکن ووٹ ڈلوائیں گے کہ نہیں ڈلوائیں یہ تو ابھی تک ان کا کوئی پروگرام نہیں ہوا ہے جب گاؤں میں جائیں گے سٹیج پہ جائیں گے پروگرام گاؤں میں کوئی کریں گے اس بات کا نینے ہوگا ووٹر تبھی جو بھرسنگ کے ووٹر ہیں وہیں جڑے ہیں کانگریس کے ساتھ لیکن ابھی تک گاؤں میں کوئی ایسا پروگرام نہیں ہوا بھرسنگ کا میرا سوال وہی ہے کہ یہ جو لوگ اس کارکرم میں شامل ہوئے چنانبی اسے پرچار سبھا کا نام دیا گیا گاؤں کے لوگ کتنے تھے اور باہر کے لوگ کتنے تھے گاؤں کے تو آپ بتا رہے ہو اسی سابسے ہیں بسار دس آدمی ہو سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں ہے باقی تو یہ بارسی ہے مقابلے کا میں ذکر کر لیتا ہوں آپ کو کیسا مقابلہ فی الحال تک بنتا ہوا نظر آ رہے ہیں مقابلہ تو جی یہ انہی لوگ اور کانگریس کے بیچ میں ہی رہے گا لیکن جس طرح سے واحدے اور گوشنہ ہیں یہاں پر لگاتار کی جاری تھی اور جس طرح سے آپ ہی کے گاؤں کے جو عزیز ہیں ساتھی ہیں وہ یہ جانکاری دے رہے تھے کہ رات رات میں خمبے بھی لگ رہے ہیں رات رات میں بجلی بھی آ رہی ہے رات رات میں لائبریری بھی بن رہی ہے نہیں ہو سکتا ہے جی ہمارے کو تو اس کا پتہ نہیں ہم تو مزدوری کرنے والے آدمی ہیں باقی آشماسن دینے کی باتیں وہ کچھ ہی دے سکتے ہیں رات رات میں بہت کچھ ہو سکتا ہے نہیں میں تو اس بات کو نہیں مانتا بھی رات رات میں کچھ ہو سکتا ہے اچھا مجھے بتائیے کہ رات رات میں کیا کیا ہو سکتا ہے میرا سوال ہے کہ رات رات میں کیا کیا ہو سکتا ہے نہیں لگتا کچھ بھی نہیں لگتا یہ جو سمسیوں کا سمادھان ہو رہا ہے تین انجن والی سرکار کا ذکر کیا بلی بنائی سرکار کا بھی ذکر کیا کتنا فائدہ کتنا نقصان اہلن آباد کو ہونے والا ہے فائدہ تو دیکھو سرکار تو کون لاغری کچھ مارا ہے اہلن آباد کچھ ہی بنگرہ سرکار ہے کے کارن آگی ہے آپ تو یہ لگتا ہے کہ سب کچھ کرے گی نہیں لگتا کچھ نہیں کرتی آپ کچھ کہا رہے تھے بار بار کچھ زائد کرنے کچھ آپ سڑک سڑک آئے ہو گاڑی لے گئے دیکھیں کہنے کنے کھڑے ساڑھے سال ہوگا یہ کہتے ہیں ہم کرتے ہیں ساڑھے سالوالی سرکار دے لو کیسی سڑک ہے اس گاہ میں وارٹر ورکس نہیں ہے بس نہیں آرہی ہے سکول پاس سے اوپر نہیں ساڑھے سال سال تو ان کو ہو گئے یہ چیزیں ہمیں تو دین ہوں میں سعرکاریوں میرے سوال بڑا آسان رات رات میں کیا کیا کیوں کونی ہو سکتا ہے کچھ ہی کر دیں بڑا آسان سا سوال ہے ایک رات کا ذکر بہت ہو رہا ابھی تو کہی راتیں باقی ہے رات رات میں کیا کیا ہو سکتا ہے ابھی تک سر دیکھو یہ جیسے کہہ رہے ہیں رات رات میں کچھ ایسا کچھ نہیں ہو سکتا ہے لوگوں کا جو منہ نا ان پی ڈیپینڈ رات رات میں لائبریری بھی بنی رات رات میں بجلی کے کھمبے بھی لگے رات رات میں چوبیس گھنٹے بجلی بھی آئی رات رات میں سب ہو رہا ہے ابھی تک نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے سر وہ کھمبے جب بجی پی میں پاؤن تھے پاؤن بھائی بینڈ وال پاؤن جب بھی وہ کھمبے طبیقے پڑے ہیں ابھی تک کچھ نہیں ہو مجھے یہ بتائیے کہ ابھی مجھے ایک جانکاری آپ کی گاؤں کے لوگ دے رہے تھے کہ پرسوں تک یہاں بی جے پی اور جے جے پی کا کوئی ووٹر نہیں تھا اور اب ووٹر بھی ہے سپورٹر بھی ہے اور کارکرم بھی ہو رہے ہیں کارکرم سر دیکھو گاؤں میں جو میمان آتے ہیں ان کا آدھرمان تو کرنا پڑتا ہے یہ تو ہے اور اس سے پہلے جو کالے جھنڈے گھما گھما کے دکھا رہے تھے وہ بھی مان تھا یا سم مان تھا ابھی ہمارے گاؤں میں جب ایک دن آئے اس سے نگل چکے تھے یہاں سے�� سOH إ OK 瞧ブ次 مکابلہ سمجھا دو کہ آپ بتا دو کیا دو کیا دن رات چھوڑیے اگلے جو دس گیارہ دینے اس میں کیا کیا ہونے والا ہے ہونے والا سب کچھ ہو جا سکتا ہے کریں تو یہ نہ ہی کریں تو کچھ نہیں ہو سکتا ہے اچھا بوٹرز کا موڈ کیا بن رہا ہے کس طرف جھک رہا ہے بوٹر موجود اپنا بیرو کو نہیں ہوگا جیدی بروٹر ہو جی یہ بوٹرز کا موڈ کیا ہے کس طرف جھکا ہوئے بوٹر تو وہی ہے جی کونگریس انیل لوگ کے باقی کوئی تیسرا مقابلے میں نہیں ہے ایک بار سرکشا کا جو تصویر ہے وہ بھی آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے دیکھیں اسی طرح کی سرکشا کی ویوستہ ہر ایک گاؤں میں رکھی گئی ہے ہر ایک ڈھانی میں رکھنے کی کوشش کی گئی ہے بڑی تعداد میں سرکشا کرمیوں کو گاؤں گاؤں میں چپے چپے پر تیناتیاں پر دی گئی ہے مجھے آپ سے سمجھنے کی کوشش کریں گے دیکھیں مجھے لگتا ہے آپ سے بات ہوئی اچھا رام رام تاؤں جی یہ محول سجگیا ہے ایلن آباد میں چنانوی تیاریاں چکی ہیں کس طرح کی رنگت آپ کو دکھ رہی ہے کیا رنگ جمع ہے مانت جی سنے تو کی آتھ کونی یا وہ کی کوشش ہے ایو کھے رنگ بنگیو اوکے ہاں تو این پتو ہے جی ہی نہیں پتا ہے وہ تو آپ نے گئر ہے ہاں وہ تو آپ گئر کہا ہوگی این بھی رہا ہے سار چیز کو آپ پان کی بھی رکھونی آئی پھر آ روڑتا ہے کام کس نے کرا ہے ایلن آباد میں کام کس نے کرا ہے کام کم کو مننے بھی رکھونی جی میں تو گانی رو اور موزکرو پڑھ لگوں مجھے یہ بتا ہے کہ ایلن آباد ایلن آباد میں آج تک ایبے سنگھ چوڑالا یہاں سے بھی دائق بنتے رہے آج تک کچھ نہیں کیا کیول ماتر لوگوں کے خالی بھائی بھائی لینے کے لیے وہ یہاں سے ریزائن دیا ہے اور کسانوں کا مودہ جیوں گتیوں ہے تو آج کس لیے تنا اُلٹ رہے ہیں امید کس سے ہے امید میں تو آج سنگھ چوڑالا دوشن چوڑالا سے امید رکھتا ہوں اور میں ان کی سپورٹ کرتا ہوں اور جو جو ان کا آدیس ہوگا وہیں بوٹ ڈال یہ بی جے پی کے خلاف ووٹ مانگتے ہوئے آئے تھے چناوی اگنی پرکشا سے نکل کے اور بی جے پی کے ساتھ ہی کھڑے تو آپ کا من ایک بات بتاؤ ایک بات بتاؤ آج سے چار دن پہلی برسنگ بہنی وال پون کو گنڈا بتا رہا تھا کہ آج وہ کٹے نہیں مانگ رہے اس پولیٹیسن میں یہ کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتے سب جانتے ہیں اچھا مجھے بتائیے کہ بی جے پی کا ساتھ ملنے سے جے جے پی کے سمرتھن کے بعد گوویند کانڈا کو کس حالات میں آپ دیکھ پا رہے ہیں کہا تک پہنچ پائے گا پہلے سے بہت اچھا مضبوط ہوں گے اور آگے تو جیسے چناو آگے بڑے گا تو یہ لگ بگ 22 تاریخ کے بعد مقابلہ کس کا کس سے مقابلہ آئین ایل ڈے اور گوویند کانڈا گویند کانڈا کانگریس کانگریس میں تو مانتا ہے نہیں باکی دو جی سپورٹر یہ یہ مجھے بتا دیجئے کہ اب اے سنگھ چوٹالا نے ایک بات کہی کہ مجھے ووٹ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ ووٹ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے بوٹ تو مانگدہ روز ہی ہوندہ ہی تھے بوٹ مانگنے روز گیا ہے ایک دن ہی کونی موڑے اب بھی آیا اور کھا لیا اور پرسویا ہے روز ہی آیا بوٹ مانگنے کے لیے ایل آباد کی سمسیاں کا سمادان تو ہو گیا ہوگا کوئی سمادان نہیں ہوگی ویسے ہی پڑھا ہمارا گام پروڑے گئے یا واٹر بکس مانگ رہے ہیں بیس سال ہوگے واٹر بکس نہیں مان رہا ہے پانچ کا سکول ہے وہ نہیں اوپر ہو رہا ہے یہ سرکار اب آپ کے دوار آئی ہے تو ظاہر ہے کہ ہر سمسیاں کا سمادان کرنے کا ذکر ہو رہا ہے ہو جائے گا نہیں ہوگا کوئی سمادان نہیں ساڑ سات سال سات سال ہوگے کوئی سمادان نہیں ہے پرائیمری سکول ہے پچیس سال ہوگے گاؤں کو پنچائی تعلق ہوئے پرائیمری سکول ہے ابھی تک سکول آف گریڈ نہیں ہوا ہے اور دوسری سمسیاں یہاں پر واٹر برکس نہیں ہے پورے گاؤں میں کوئی بھی کنیکشن نہیں ہے کسی کی بھی ٹونٹیا پانی پانی پینے کا پانی پربند نہیں ہے میں آپ سے جاننے کی کوشش کروں گا پرسو تک کے لیے گاؤں کی لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ بی جے پی اور جے جے پی کا ایک دو یہ ہے باقی کوئی نہیں ہے یہ رات رات کا بہت ذکر ہو رہا ہے آپ کے گاؤں میں رات رات میں بہت کچھ ہوتا ہے کچھ نہیں ہوتا ہے جی رات رات کیا ہوتا ہے کچھ نہیں ہوتا رات رات میں چلیے پوری تصویر آپ کو سمجھانے کا ہم کام کر رہے ہیں سافت اور سے بات کئی جارے کہ ایل آباد میں وکاس نام کی کوئی چیز نہیں ہے ایل آباد کو جہاں ہونا چاہیے وکاس کے رفتار میں پوری طرح پچھڑا ہوا اس وقت نظر آ رہا ہے چناوی مقابلے کا ذکر ہم کر رہے ہیں یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ بی جے پی اور جے جے پی کا جو امیدوار ہے گوویند کانڈا چروات کے بعد اب وہ بڑھت کی طرف دیکھنے کو مل رہا ہے لگاتار اپنی سیڈی کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اندلکاریوں کی چنوٹی ان کے سامنے اب بھی بنی ہوئی ہے لیکن جو مقابلہ ہے وہ کانگرس اور اس کے آلاوہ انڈین نیشنل لوگدل کی سیڈی ٹکر کا ذکر کچھ لوگ کر رہے ہیں اور ابھی انتظار بھی کرنا ہوگا جیسے جیسے وقت نزدیک آتا جائے گا گاؤں کی لوگ زیادہ تر یہی بات کریں کہ رات رات میں بہت کچھ ہوتا ہے اب دیکھنا ہوگا کہ ایل آباد میں رات رات میں یعنی اگلی کچھ راتوں میں کیا کچھ ہوتا ہے سوگی کمل کے ساتھ ڈاکٹر مہیش کمار گاؤں برو والی ایل آباد سرسا